ہلو فرنس ویلکم ٹو گنیت ونگز آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ کوششن دیکھیں گے جو ایس ایسی جیسے ایک جام میں جادہ تر پوچھ لیا جاتے ہیں یہاں آپ کو دو سمیقرن دے دیے جائیں گے اور اس طریقے سے ایکس وائی دیا رہے گا اس میں سے ایکس یا پھر وائی کامان پوچھ لیں گے تو جیسے اس میں ایکس کامان پوچھا ہے ایکس کامان بتائیں اپسن میں دے رکھے ہیں پہلے آپ اس کو سولو کرنے کی کوشش کیجئے پھر ہم اس کو سولو کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو سولو کرنا چاہیں تو دیکھیں گے یہاں پر تین ایکس مائنس وائی برابر ستائس دیا ہے پہلے ہم اس سمیقرن کو لے گر چلتے ہیں ایکس مائنس وائی برابر ستائس تو یہ گھاتانگ دادہ کرنی والے سوال ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آدھار تین کا ہے اور اس کی غات ہے x-y یہ ایک غات ہوتی ہے تو یہاں ہم اس کو تین کی غات میں کیسے بنائیں گے تو یہاں پہ ہم تین کی غات اگر تین کر دیں تو یہ ستائیس ہو جائے گا کیونکہ تین گونے تین گونے تین ستائیس تین ترکنو نو ترک ستائیس ٹک ہے تو یہ ستائیس ہی ہے اب یہ غات برابر بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر غات آنک کے نیم میں یہ والی غات برابر یہ مان برابر ہے تو اس کی گھات کے مان بھی برابر ہوگی یعنی کہ x-y برابر 3 ہوگا یہ گھاتان کے نیم کی ویڈیو ہم ڈال چکے ہیں آئی بٹن پر اس کا لنک مل جائے گا x-y برابر 3 آگیا ٹھیک ہے اب اس والے سمیقرن کو سولپ کرتے ہیں یہ مالی سمیقرن 1 ہوگیا اب اس کو کرتے ہیں اگر ہم اس کو لگنے 3 کے گھات x-y اور 243 کو ہمیں 3 کی گھات میں بنانا ہے تو ہم ویسے تو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھئے 243 کو 3 کی گھات میں کتنی بار نکلے گا lc ہم نکال لیں گے 3,8,4,3,1,3 27,8,3,2,3,2,3 27,3,3,3,3 تو یہ جو ہمیں ملے کتنے مل گئے 1,2,3,4 اور 5 یعنی 5 3 ہمیں مل گئے 3 کے اوپر 5 کی گھات ہمیں مل گئی ہم یہاں رکھ دیں گے 3 کے اوپر 5 کی گھات اگر بڑی سنکھیا ہو تو lc ہم کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے یہاں پہ 3 برابر ہے وہاں 3 پہ اوپر 5 کی گھات برابر ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ لگ گیا ہے کوئی بات نہیں تو x پلس y برابر ہو جائے گا 5 کیونکہ ان کے آدھار برابر ہیں تو ان کی گھاتیں بھی برابر ہوگیں یہ گھاتان کے نیم سے تو دوسرا سمی کرن مل گئے ہمیں x پلس y برابر 5 اور x مائنس y برابر 3 یہ ایک سمی کرن ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ان دونوں سمی کرنوں کو جوڑ دیں گے تو جوڑنے سے ہمارا ایک کوئی نہ کوئی مان نکلے گا تو مان لیجے ہم نے اس کو اور اس کو جوڑا تو x مائنس y پلس x پلس y برابر 5 اور 3 جڑے گا تو 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مائنس کا y ہے اور یہ پلس کا y ہے دونوں کر جائیں گے ٹھیک ہے یہاں بچے گا اپنے پاس 2x برابر 8 x برابر آ جائے گا ہمارے پاس 8 بٹا 2 یعنی x برابر آگئے ہمارے پاس 4 اور آپسن میں کہیں 4 دیا ہے کیا بی میں تو بی ہمارا صحیح ہو جائے گا اس میں y کمان بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ y کمان نکالنے کے لیے کسی ایک سمی کرنے میں x کمان رکھ دی جگہا مان لیجے ہمیں اس والے سمی کرنے میں رکھتے ہیں x برابر 4 مائنس y برابر 3 تو یہاں y برابر یہ مائنس میں اس طرف جائے گا پس چھان تر تو مائنس میں آ جائے گا مائنس کا y already ہے تو مائنس y برابر یہاں پہ مائنس کا 1 تو یہ y برابر ہو جائے گا کیونکہ یہ مائنس اور یہ مائنس کٹ جائے گا تو y کمان ہمارے پاس آ گیا اگر y کپ ہستے تو ہم ایک لگا لیتے ہیں لگ بھگ اسی سے ملتا جلتا یہ second question ہے آپ لوگ اس کو solve کریں مجھے یہ confirm ہے کہ 90% لوگ اس سے غلط کریں ایک بار آپ خود سے کرنے کی کوشش کیجئے پھر آپ solution دیکھئے گا تو یہاں یعنی 3x plus y برابر ایک 80 ہے اور ایک 80 کی غلط x minus y برابر 3 تو x کمان گیانت کرنا ہے یہ ہمیں option دے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ویسے ہی کریں گے جیسے پہلا کیا ہم نے پہلا سمی کرنے اس کو لے لیں گے پہلا والا سمی کرنے لیتے ہیں 3x plus y برابر ایک 80 اور اس کو بغل میں چلائیں گے ہمیں دوسرا سمی کرنا ٹھیک ہے تو اب یہ اس کی غلط ہمیں بنانا ہے ایک 80 کی تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں 3 کی غلط 4 کیونکہ 3 کا اگر ہم 4 بار گنا کر دیں 3 دیکھا 9 9.67 27 87 تو یہ 3 کی غلط x plus y اب ہمارے پاس مل گیا x plus y برابر 4 کیونکہ یہ آدھار سمان ہے آدھار سمان ہے تو غلطیں برابر ہو جائیں گے ایک سمی کرنے یہ بن گے اب ہم دیکھتے ہیں یہ دوسرا سمی کرنے کیا ہے تو دوسرا کے لیے کریں گے ایک 80 x minus y ایک 80 x minus y برابر 3 ہے اس طرف 3 دے رکھا ہے اس طرف ایک 80 دے رکھا ہے تو اس کو بھی ہم چھوٹے کوشش کریں گے ہم چھوٹے میں بدلنے کی کوشش کریں گے اس کو اگر ہم 3 میں کنورڈ کرنا چاہے ہیں تو 3 کی غلط ہم اس کو کتنا لکھیں گے ایک کی غلط ہم نے 4 لگ دیا اور یہ x minus y برابر 3 اب یہ 4 یہاں گڑا میں جاتا ہے میسا گڑا میں تو یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 3 کی غلط 4 x minus 4 y برابر 3 کیونکہ اس کا گڑا ہو گیا یہاں پر اب یہاں دیکھو یہاں یہ آدھار برابر ہے اس کی اوپر غلط ہے 4 x minus 4 y کہ یہاں کوئی بھی غلط نہیں ہے تو اس کو بائی ڈیفولٹ ہم ایک کی غلط ہی مان لیں گے ٹھیک ہے ایک کی غلط مانتے ہیں اگر اب ہم یہاں پہ چار کومل لے لیں تو x minus y برابر ایک کی غلط کیونکہ ادھار سمان ہے تو یہ غلطیں بھی برابر ہو جائیں گی تو اس کے برابر ہم نے اس کا ایک رکھ دیا ٹھیک ہے اب x minus y یہ چار گڑا میں ہے تو یہاں جائے گا یہ بھاگ میں پہنچ جائے گا ایک بٹا چار ہو جائے گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب دو سمیقر مل گئے ایک یہ اور ایک کیوسرا یہ ان دونوں سمیقرن کو ہم جوڑ دیں گے تو x plus y plus x minus y برابر چار پلس ایک بٹا چار اس کو اور اس کو ہم نے جوڑ دیا یہ دوسرا سمیقرن ہے ٹھیک ہے اب جوڑنے کے بعد یہ y plus کا یہ minus کا کٹ گیا 2x برابر چار آگے اس کا lcm چار جو کو سولہ پلس ایک سترہ بٹی چار اور اب یہ دو یہاں گڑا میں ہمیشہ اس کے گڑا میں رہتا ہے گڑا میں یہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد یہ اس کے بھاگ میں چلا جائے گا جب کوئی سنکیا گڑا میں ہوتی ہے تو پچھانتر میں وہ بھاگ میں پہنچ جاتی ہے یہاں ہو جائے گا چار دونی آٹھ تو ہمارا x کا معنی آگیا سترہ بٹے آٹھ y کا نکالنے کے لیے کہیں پہ بھی ہم اس کو رکھ دیں گے تو y کا معنی ہمارا آ جائے گا اب یہ تھرڈ نمبر کا کوششن ہے تھوڑی سا ڈیفرینس ہے بس اس میں پلس دے رکھا ہے اگر جس سے بن جائے وہ ویڈیو پوسٹ کر کے کمنٹ باکس میں آنسر لکھے گا نہیں تو آپ آسانی سے اس کو ایک بار باری کی سے سیکھنے کی کوشش کیجئے اب یہاں پہ دو کی گھات x-1 پلس دو کی گھات x-1 برابر 320 تو x کا معنی بتائیے یہ ہمیں آپسن دے رکھیں اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ یہاں جو گھات ہے اس کو ہم الگ الگ کرنا چاہے سالف کر کے تو اگر ہم اس کو لکھ لیں دو ٹھیک ہے تو یہ دو کی گھات x ہے اور اگر یہاں پہ into یہ اس کا مطلب ہوتا ہے into اور یہاں پہ دو کی گھات ہے مائنس ایک کیونکہ جب یہ گھاتیں الگ الگ ہوں گی تب گھڑا میں الگ الگ ہو گی تب جوڑنے کے بعد ایسے بنی ہوگی نا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آدھار سمان ہے تب تو گھاتیں جا کے جوڑی ہوگی تو x پلس مائنس 1 جوڑنے کے بعد x مائنس 1 بنے گا دو کی گھات x مائنس 1 یہاں یہ انہوں نے دماغ لگایا ہو گیا پھر ٹھیک ہے یہاں ہم پلس کرتے ہیں اس والی گھات کو بھی الگ کر لیتے ہیں دو کی گھات x اور دو کی گھات گناہ میں ایک الگ برابر 320 ٹھیک ہے تو اب ہم اگر اس کو آنگے solve کریں تو دو کی گھات x اور دو کی گھات x دونوں میں ہیں تو یہ common آ جائے گا یہاں بچے گا میں پاس دو کی گھات مائنس 1 اور یہاں بچے گا پلس میں دو کی گھات ایک برابر 320 ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب کیا کریں گے ہم دو کی گھات x کو ایسے ہی لے کر چلیں گے اور یہاں دیکھیں اگر کسی سنکھے میں مائنس 1 کی گھات ہوتی ماللو 5 میں مائنس 1 کی گھات ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بٹا پانچ پانچ نیچے آ جائے گا اگر ماللو 4 میں مائنس 1 کی گھات ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بٹا 4 چار ایک کی نیچے آ جائے گا یہاں مائنس 1 کی گھات ہے تو یہ دو کہا جائے گا ایک بٹا دو ہو جائے گا پلس دو کی گھات ایک ہے تو دو کا ایک بار گھوڑا یعنی دو برابر 320 ٹھیک ہے اب دو کی گھات x اور یہاں پر آ جائے گا ہمارا دو LCM تو یہاں آ جائے گا ایک اور یہاں پر آ جائے گا چار برابر 320 تو دو کی گھات x اور یہ ہو گیا پانچ بٹا 2 اور یہاں ہو گیا 2020 ہم اس کو سامنے سامنے کاٹ سکتے ہیں 54 بار میں یہ کٹ جائے گا تو جب 64 بار میں یہ کٹ گیا اور یہ جو 2 ہے تو اس کو ہم لگ لیں گے 2 کی تھا x یہاں جائے گا 1 بٹا 2 اور یہاں آ جائے گا 64 یہ 2 جا کے یہاں پر یہ 2 جا کے یہاں پر کہاں چلا جائے گا 55 میں چلا جائے گا یہاں سے صول کرتے ہیں تو یہ یہاں سے دو یہ والا دو جائے گا یہاں سے پچھانتر میں چلا جائے گا تو ہم لکھیں گے برابر دو کی غات ایکس برابر چونسٹ چونسٹ گونے دو اس چونسٹ کو ہم دو کی غات کتنا لکھ سکتے ہیں دو کی غات ہم اس کو لکھ سکتے ہیں چھ اور اس کو لکھ سکتے ہیں دو کی غات ایک ٹھیک ہے تو گونہ میں غاتیں ہمیں ایسا جڑ جاتی ہیں تو دو ایکس برابر دو کی غات چھ ہے اور ایک دو کی گھات ہو جائے گی ساتھ یہ گھاتاں کی نیم سے تو جب آدھار سمان ہے تو یہ گھاتیں بھی براور ہو جائیں یعنی ایکس براور ہمارے پاس آ جائے گا ساتھ اب کوئی پوچھے گا کہ چونسٹھ دو کی گھات چھے کیسے لکھا تو آپ گونن کھن کر کے ایسے کر کے آپ نکال سکتے ہیں چونسٹھ کا دو تیائی چھے دو دونی چار سولہ دونی بتیس ہار دونی سولہ دو چوکوار دو دونی چار اور دو ایک ہم دو تو نکالا ایک دو تین چار پانچ چھے اس کا انسر ہو جائے گا ساتھ یعنی آپسن نمبر سی ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا اب یہ چوتھا اور لاشٹ کوشن ہے آپ کے لیے تو آپ پہلے سے ایک بار سولف کرنے کی کوسس کیجئے پھر آپ اس کا سولیشن دیکھئے گا تو دو کی گھات ایکس پلس چار مائنس دو کی گھات ایکس پلس دو برابر تین تو ایکس کا معنی گانت کریں مائنس ایک مائنس دو جیرو اور دو ان میں سے کون سا ہوگا تو ہم اسی طریقے سولف کریں گی جیسے ہم نے تیسرا سولف کیا تھا دو کی گھات ایکس کو الگ رکھ دیں گے اور گھوڑا میں دو کی گھات چار کو الگ رکھ دیں گے مائنس دو کی گھات ایکس کو الگ رکھ دیں گے اور دو کی گھات دو کو الگ رکھ دیں گے برابر تین تو اس میں دو کی گھات جو ایکس ہے وہ کامنا جائے گا کیونکہ دونوں جگہ ہیں تو اس کی آگے دو کی گھات چار مائنس دو کی گھات دو برابر تین تو دو کی گھات ایکس برابر دو کی گھات چار دو دونی چار آردونی سولہ مائنس چار برابر تین تو یہاں آ جائے گا بارہ چار سولہ برابر تین دو کی گھات ایکس اگر ایکس کو ہم کٹ دے تو تیچوں کو بارہ چار بار میں کٹ جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا ہمارے پاس دو کی گھات ایکس اور یہاں پر چار اور یہاں پر کچھ بھی نہیں تو ہم ایک مال لیتے ہیں ایک کی گھات ایک کی گھات مال لیں گے کیونکہ تیچوں کو بارہ کٹ گیا ایک بچہ ہمارے پاس ایک کی اوپر ایک کی غات مال لیں گے کوئی دکت نہیں اس میں اب ہم کیا کریں گے اس چار کو پسچانتر میں لے جائیں گے تو یہ ایک بٹا چار ہو جائے گا کیونکہ یہ یہاں گڑا میں ہے تو یہ بھاگ میں پہنچ جائے گا اب یہ بھاگ میں گیا تو دو کی غات ایکس برابر اب ہم نے دیکھا تھا کہ کسی سنکھے پر بٹے کی غات ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مائنس میں ہے ایک کی غات چار کو ہم دو کی غات دو بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ دو دونی چار ہوتا ہے ایکس برابر اب یہ نیچے ہے تو یہ جو اوپر جائے گا تو دو کی غات مائنس دو میں کنورٹ ہو جائے گا یہ نیچے دو کی غات دو ہے یہاں دو کی غات دو اوپر جانے پر یہ مائنس دو میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے پہلے ہم نے دیکھا غاتہ انکینیم کی ویڈیو بھی ڈالی ہے تو آپ کو اس برس میں دیکھئے گا جرور تو یہاں جب آدھار تمانے تو ایکس کمانا جائے گا ہمارا مائنس دو یہ دو اور دو برابر ہے اس کی گھات مائنس دو ہے اس کی گھات ایکس ہے اور اس کی مائنس دو تو اب بی نمبر کا اپسن ہمارا صحیح ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں